نظار اے باموں درو دیوار بہت ہے اے شہر تمنہ تیرا دیدار بہت ہے نظار اے باموں درو دیوار بہت ہے پلکوں پہ سجاؤں نا میں کیوں خاک وہاں کی پلکوں پہ سجاؤں نا میں کیوں خاک وہاں کی مسنت پہ عقیدت کی یہ دستار بہت ہے مسنت پہ عقیدت کی یہ دستار بہت ہے جب اس کو دوست نہیں پہ رکھتا تو موت کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کیونکہ موت تو ملاقات کا بھاگتا ہے نا اس لئے موت سے جڑتا ہے بھاگتا ہے اس لئے سمائن کٹا کرتا ہے بھوک کے مرنے کی فکر میں رہتا ہے تو خوف زیادہ رہتا ہے اور خوف زیادہ کس سے رہتا ہے کہ بھوک سے نہ مر جاؤں مرس سے نہ مر جاؤں اس سے نہ مر جاؤں اس سے نہ مر جاؤں جبکہ موت ایک پل ہے جو دوست سے دوست کو ملاتا ہے لیکن وہ دوست سمجھے گا تو ملے گا نا اس کے تو کبھی تصور میں بھی نہیں ہے کہ اللہ میرا دوست ہے وہ تو بات نعمتوں میں اللہ کا دوست ہے کہ اگر مال ملنا ہے تو بھا اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پہ تو اور اگر ذرا کمی آگئی تو اللہ نے مجھے ضلیل کر دیا تو بات یہی ہے ساری کہ اس نے کبھی بھی اپنے رب کو اپنا دوست نہیں سمجھا تو جس کا ندیہ خوف ہے ہاں بے خوف ہو گیا اور نہیں تو خوف میں مبتلا ہے آپ چائز جہاں میں ہو چائز جہاں میں یہاں پر خوف مرنے کا ہے بھوک کا ہے افلاس کا ہے ننگ کا ہے تنگ دستی کا ہے لوگوں ان کی نظر میں ظلیل ہونے کا ہے اور وہاں دوست کا ہے سمجھاں بھوک یوں کی تو ہوتا ہے خوف میں بھی بعض لوگ مبتلای کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہو گئی ڈراتے رہتے ہیں جھنم کے خوف سے قبر کے عذاب سے یہ تو یہ حدیث میں بھی ہے مگر بہت زیادہ ڈراتے ہیں اپنے ایسا بھی دیکھیں لوگ یہ سوچ سوچ کر نفسیاتی بھی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بیچارے کسی کام کے بھی نہیں رہتے ہیں جبکہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علیہ خدمی میری رحمت میں غزب پر سبقت رحمتی دیکھو جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں حدیث میں عذاب وغیرہ کی وہ بیسکلی کفار کے لیے بیان کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو اس لیے سنائی گئی وہ تاکہ یہ ہے کہ یہ ان کے راستے پر نہ چلیں اہلے کفر کے راستے پر نہ چلیں اللہ کے دوستوں کے راستے پر چلیں اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ایک بنیادی اصول ہے کہ انسان شوق میں یا خوف میں کچھ کرتا ہے فطرت انسانی ہے تو چلو ایک خوف دلا دیا گیا لیکن وہ خوف اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ شوق میں تبدیل ہو جائے پیار سے کرنے لگے گا اصل میں عذاب تو انہی کے لیے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے مسلمان تو اگر اس میں جائے گا بھی تو اس کو وقتی طور پر لے کے جائے جائے گا ایک مدت تک کے لیے اس کے بعد اس کو فارق کر دیا جائے گا اس کو بخشا جائے گا حدیث بھی ہر کلمہ پڑھنے والا بخشا جائے گا جس نے کلمہ پڑھا اور صدق قائم لے کے مر گیا اچھا وہ گناہگار کتنا ہی تھا مقصد یہ وہ باغے نہیں ہیں یہ سزائیں تو باغیوں کے لیے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں تو اب جو لوگ کا وطیرہ ہے کہ کچھ خوف سے ڈراتے ہیں دین پہ لانے کے لیے اور کچھ شوق دلا کے لاتے ہیں دونوں کا اپنا اپنا طریقہ ایک اب انکار اس سے بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن چونکہ اہلِ اللہ کے نزدیک شوق کے زیادہ ایمیت رہی ہے اور اہلِ دنیا کے نزدیک خوف کے زیادہ ایمیت رہی ہے یعنی سالکی جو بھی کریں محبت اور شوق سے شوق سے کرتے ہیں بس اور دنیا دار کو خوف دلایا جاتا ہے اس لیے تاکہ یہ خوف سے اس طرح آ جائے کیونکہ دنیا داروں پہ خوفی غالب ہے نا ہر چیز کا خوفی ہے نا اب ان کو بتا دو کہ بھئی تم اللہ کے راتے پہ آجاؤ اور مال چھننا بند ہو جائے گا تو مارا تو دیکھو خوراں آ جائیں گے جی بالکل ایسے وہ تو اپنا مال بچانے کی چکر میں ہے نا جیسے بچ جائے مگر افضل یہ ہے کہ شوق سے کرتے ہیں افضل اور عالی وہی ہے اور وہی اللہ کے دوست ہیں یہ شوق سے کرتے ہیں بہترین وہی ہے کہ شوق سے آؤ عذاب کی وعید کوئی دوستوں کے لیے تھوڑی ہے اور وہ تو دوست فرن بناتا ہے وہ تو کہتا ہے تو ایک قدم آگے بڑھا میں دس قدم قریب کرلوں گا عادیز میں ہے کہ بھٹکے ہوئے شخص کے لیے جو شوق بھٹک جائے لاستر سے رب اس کا ایسے انتظار کرتا ہے کہ اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ میرا رب میرا انتظار کس طریقے سے کر رہا ہے تو اس کے آذار نکالے کے اس کا رب کی طرف چلے جائے اللہ علیہ وسلم کس شفقت اور خلوص سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پلٹے بس تو اعلیٰ بشارت ہے یہ انہیں ساری عمر گناہ کیے لیکن ایک دفعہ اس نے کہا ہے میرے رب مجھے ماف کر میں نے بہت گناہ کیے لگڑا ختم ہو گئے انہیں ساروں پر پانی پھیر دیا اور اسی ایک بات تو قبول کر لی تو وہ تو اتنا کریم ہیں اس سے درمیان میں چلنے کو کہا عام لوگوں کو کیونکہ عام لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ خوف اور رجعہ کے درمیان رہو یعنی امید اور خوف میں رہو کیونکہ خوف امید کے ذریعے اپنے عمال نہ چھوڑو اپنے عمال پہ رہو خوف عذاب کا اور امید اس کی رحمت کی ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ کہیں امید پہ آ جاؤ اور عمال کرنا چھوڑ دو نیک اس بات سے بھی منع کیا گیا اور اس بات پہ بھی منع کیا گیا کہ اپنے عمال کے بھروزے میں مد رہو آ لی اس سے امید پہ رکھو عمل کسی کا بھی کامیاب نہیں ہے کسی کا بھی کامیاب نہیں ہے جب تک اس کا فضل نہ ہو تم جو نیک عمل کر رہے ہو اپنی مرضی سے کر رہے ہو اس کی توفیق سے کر رہا ہو پھر اس میں تمہارا کیا ہے تم کیسے اس پر بھروزہ کرو گے تو اصل تو اس کا فضل نہیں ہے تمہارے ساتھ تو پھر تم اپنے عمل سے زال ہو اپنے عمل کے فضل میں نظر رکھو عمل کرتے رہو لیکن نظر فضل پہ رکھو اس نے مجھ بیسا کرم کیا ایسا کرم کیا ہے کہ مجھے منتخب کیا ہے کہ میں فقط کرم اپنا نیک عمل کرتا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا وہ ایک غار میں رہتا تھا اور غار کے ساتھ ہی ایک نہر تھی اس سے وضو کرتا اور غار پہ بیٹھ کے ہی عبادت کرتا رہتا تو ایک دفعہ اس کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی موبائل فون سیلنگ کر دیتا تو ایک دفعہ اس کی ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اس کو دیکھا تو اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اس نے پوچھا اے آپ ہی موسیٰ ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں ہی موسیٰ ہوں اس نے کہا مجھے آپ کو دیکھنے کا بڑا وہ تھا کہ میں آپ کو دیکھوں آپ اللہ کے قلیم ہیں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اللہ نے آپ کو اشرب بخش آئے آپ نے فرمایا تو کب سے اس نے کہا اے موسیٰ میں نے اپنی زندگی یہیں گزاری ہے آپ بڑے خوش ہوئے سے ملکے کہ بڑا عبادت گزارا تھا گزاری ہے کہا اے موسیٰ جب تمہاری نفس ملاقات ہو اور بات ہو تو میرے بارے میں ضرور پوچھنا کہ میرے عمل اللہ کو پسند ہے یا نہیں اور اگر کچھ پسند ہے اس کو تو میں وہ کروں جب آپ کوئی طور پہ آپ کی بات ہوئی جب آپ سے ہم کلام ہوئے تو آپ بھول گئے وہ بات کرنا جب آپ سب باتیں کر چکے پھر رب نے پوچھ فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں کچھ بات کرنی دی ہم سے اللہ سبحان اللہ آپ کو یاد آگئی فوراں آپ نے فرمایا ہاں اے میرے رب تو تو سب جانتا ہے کہا موسیٰ جاو اس کو بول دو وہ کچھ بھی کر لے ہم اس کو بخشنے والے نہیں اللہ آپ بڑے وہ ہوئے اب جب آپ تو مل گیا آپ آئے تو جب اس شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی تو اس نے کہا اے موسیٰ میرے رب نے کیا کہا میرے لئے کہا بڑی وعید کی بات ہے انہوں نے کہا جو بھی کچھ سنا دو اور نے کہا اے تیرا رب تیری لئے کہتا ہے کہ تو کچھ بھی کر لے وہ تجھے بخشنے والا نہیں تو کہا اے موسیٰ کوئی بات نہیں میں بھی اس کے در سے جانے والا نہیں میں بھی اس کے در سے جانے والا نہیں میں بھی نہیں پڑا رہوں گا بس کچھ بھی ہو وہ مالک ہے اس کے ہاتھ میں ہے میرا اپنا کام ہے میں کر رہا ہوں خیر جب دوبارہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور بات ہوئی رب کی جب بات موسیٰ سے ہوئی جب سب کلام ہو چکا اب موسیٰ پوچھنے لگے اے میرے رب وہ تیرا بندہ تو ایسے ایسے کہہ رہا ہے تو فرمایا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے تو سب بخش دیا ہے کہا اے میرے رب ابھی تو کچھ کہہ رہا تھا دن پہلے تو کہا اے موسیٰ اس کی آجز سے ہم نے بخشا ہے اس کی عمل سے نہیں کہ وہ ہمارے آگے آجز ہو گیا تو یہ فضل ہے عمل سے نہیں بخشا گیا تو بات یہی ہے کہ عمل کسی کا نہیں بخشا جاتا فضل سے بخش جاتا ہے لیکن یہی بات ہے کہ رب سے امید نہ چھوڑے اور اس کی امید پر عمل کرتا رہے اپنا رحمت اللہ وہ مایوس نہیں کرتا کسی کو کریم کی شاہ نہیں تو بات یہی ہے ہم جو کچھ کھاتے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے وہ حصہ کس خزانے کا ہے دیکھو انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا مزاج وہی ہو جاتا ہے یہ کلیہ ہے ایک کیوں اور اس کے حلال کا حکم دیا گیا اور اس کو عبادت کلار دیا گیا اب ہم وہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے دسم اللہ ہمیں یا ہم شیطان اور کانوں کی خزانے دکھا رہے ہیں اگر حرام رزق ہے تو اسی خزانے دکھا رہے ہیں پھر ہم اور حلال رزق ہے تو اللہ کے خزانوں سے دکھا رہے ہیں تو ہمارے اندر خسلت بھی وہی پیدا ہوگی تو اکثریت وہ لوگ ہیں جن کی ذرائع کھانے کے حلال نہیں ہیں وہ زیادہ روشن خیال ہو جاتے ہیں کیوں کہ حرام لقمہ دونوں باتیں ختم کر دیتا ہے خوف بھی اور امید بھی غدار ہو جاتا ہے آدمی یا بے باق ہو جاتا ہے دونوں باتیں ہو جاتی ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو بے باق ہو جاتا ہے کافر ہو تو غدار ہو جاتا ہے اور بے باقی بے حیائی ہو جاتی ہے اس کی وہ بے باقی جو ہے بے حیائی کر دیتی ہے پھر یا اگر کسی میں یہ خسلت پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس کو اپنی غزہ پہ توجہ دے اپنی ہاں کمائی پہ اپنی غزہ پہ توجہ دے پہلے وہ کہ میں کہاں سے لارا ہوں یہ کیسے آ رہا ہے بے حیائی کا بس فارہ بس فارہ ہے تو کیونکہ حرام لکمہ تمہیں بے حیائی نہیں آنے دے گا وہ حلال لکمہ اور حرام لکمہ تمہیں حیائی نہیں آنے دے گا حلال لکمہ کھانے والے کبھی بے حیائی نہیں ہوگا یہ خاصیت ہے حلال کی کیونکہ حلال حق کی طرف سے ہے اور حق تمہیں حیائی دار کرتا ہے کیونکہ وہ غیور ہے تو اس کو غیور پسند ہے اور غیور بے حیائی نہیں ہوتا اور شیطان چونکہ مردود ہے اس کو حرام پسند ہے اور حیاء کا دشمن ہے وہ تو بے حیائی لاتا ہے تو یہ کلیا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ رزق حلال کی کوشش کرو دعا مانگی گئی ہے اس کے لئے کہ باقاعدہ کہ رزقن حلال کہ ہمیں حلال و طیب رزق اتا کر اور آپ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عبادت کے نظر دیئے گئے پہلے لوگوں کی سوچ میں یہ آتی تھی یا نہیں آتی تھی بات کہ لقمہ کیوں اثر کرتا ہے جسم پر آج سائنس نے سمجھا دیا کہ جو تو ایک لقمہ کھاتا ہے اس سے جو کیلوریز بنتے ہیں وہ چالیس روز تیرے خون میں موجود رہتے ہیں اور آدیس میں ہے کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا چالیس دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اب جو مسلسل ہی کھا رہا ہو اور اس نے جسی بھی اس سے بناو تو اس کا کیا حل ہوگا انسان کو حق اللہ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا کیوں کہ وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اسی کی مخلوق ہے الخلق اللہ کی آل ہے وہ اتنا کریم جب وہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سکت رکھتی ہے تو پھر جھگڑا کس بات گئے تو اس سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا حق دے رہا ہے تو تجھے گمراہ کر رہا ہے تجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ اور تیرا دشمن ہے وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے بلکل اسے زیادہ حق کوئی نہیں دے سکتا نہ اسے زیادہ کوئی حق سمجھتا ہے کہ حق کس کا کیا ہے تو اس کے ساتھ بات جو بھی حق کی بات کرتا ہے وہ گمراہی کرتا ہے گمراہ ہے وہ خود سوچے کہ جو رب اس کی نافرمانی پر بھی اس کو رسکتہ کر رہا ہے اس کی نافرمانی پر بھی اس کو نعمتیں عطا کر رہا ہے تو وہ اس سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا نافرمان کو تو باپ بھی آگ کر دیتا ہے جس کے نظر سے پیدا ہوتا ہے جس کو پال پہ اس کا جوان کرتا ہے وہ بھی آگ کر دیتا ہے نافرمانی پر لیکن وہ نہیں کر رہا تو اس سے زیادہ مہربان تجھے کہاں ملے گا اور کون ملے گا تیرے ہزار ایب کو چھپا کے رکھتا ہے تیرے ایک نیکی کو جاہر کرتا ہے اس سے زیادہ تجھے کون ملے گا تیرے دوز بھی تیرے دس ایب تیرے ایک گناہ نہیں چھپا دا جو تیروں کا حق دینے کا دعویٰ کرنا وہ بھی تیرے کوئی ایب نہیں چھپا تھا تو بات یہی ہے کہ یہ دیکھ کہ تیرے ہمدرد کون ہے تیرے ہمدرد تیرے رفض زیادہ کوئی نہیں ہے تو اس سے پیار کرنے والا تیرے رفض زیادہ کوئی نہیں ہے کہ اس نے تیری سم نافرمانیوں کے باوجود یہ صحت دے رکھی ہے تجھے نعمت دے رہا ہے تجھے رسط دے رہا ہے صرف اس لیے کہ تُو پلٹ کر آئے گا تیرے کو محلت دیئے پلٹنے کے لیے جبکہ وہ جانتا ہے کہ ہی پڑھنے گا یا نہیں پڑھنے گا اس کو علم ہے لیکن تجھے محلت دے رہا ہے کہ تُو نہیں جانتا تجھے پلٹنا ہے یا نہیں تو اس سے زیادہ نعمت تجھے کون کرنے والا ہے اس سے زیادہ حق تجھے کون دینے والا ہے اس نے تجھے وہ مقام دیا کہ جو کوئی نہیں دے سکتا تھا دنیا میں کوئی طاقت نہیں دے سکتی وہ مقام کہ اس نے تجھے بیٹی بنا دیا اس نے تجھے بیوی بنایا اور اس نے تجھے ماں بنا دیا اور ماں وہ بنا دیا کہ تُو نبی کی بھی ماں ہے تو جس نے تجھے یہ مقام عطا کیے اس نے تیرا حق بھی بتا دیا تجھے کتنا ہے تو تُو اس ہی کے حق کو مان کہ جو اس نے مجھے دیا تُو اس ہی کے حق کو مان کہ جس نے مجھے دیا وہی میرا رب ہے اس نے جتنا دیا اتنا ہی میرے لیے ہے اب اگر تُو اس سے زیادہ کی کوشش کرنی ہے تجھے اس سے زیادہ کوئی دکھاتا ہے تو گمراہ کر رہا ہے تجھے اور اس کا مطلب ہے تیرا دشمن یہی ہے انسان کو اگر دین نہ ہو دین کی سمجھ نہ ہو دیندار نہ ہو تو حوالہ نہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا علم انسان کو انسان مناتا ہے تو علم الادیحان انسان کو انسان مناتا ہے اگر اس کے بعد دین کا علم نہیں ہے تو انسان نہیں من سکتا چاہے سارے دنیا کی دعوے پڑھ لے تین طرح کے علم رکھے دنیا میں چوتھا کوئی علم نہیں رکھا پہلے نمبر پر جس چیز کو رکھا وہ علم الادیحان ہے دوسرے نمبر پر جس چیز کو رکھا وہ علم الادیحان ہے اور تیسرے نمبر پر جس کو رکھا علم الارضیان ہے یعنی کہ معاشرتی علوم سائنسی علوم سارے اس میں معاشرتی علوم میں آ جاتی ہیں علم الارضیان میں جو کچھ زمین سے تعلق رکھتا ہے علم وہ علم الارضیان میں آ جاتا ہے لیکن سب سے اول نمبر رکھا علم الادیحان دین کا علم خدا کی سمجھ اس کے رسول کی سمجھ کیوں کہ یہ وہ ہے جو انسان کو انسان بنا دی ہے اگر یہ علم نہ ہو تو پھر سمجھ رضی دناؤ اصفالہ سافلین پھر یہ جانور سب بھی بتا رہے کیوں کہ یہی دین اس کو بتاتا ہے کہ تیرا حق کیتا ہے اور تیرے بھائی کا کیتا ہے تیرے پڑوسیوں کا کتہ ہے لوگوں کا کتہ ہے کوئی دوسرا علم نہیں بتاتا تمہیں حق کیا ہے اور مزے کی بات یہ تمام اخلاق دین سے ہی نکلا ہے انبیاء ہی لائے اخلاق ورنہ جو اخلاق سے آ رہی تھے ہٹلر کو دیکھ لو کیا کر کے گیا وہ موڈرن تھا ان کو دیکھ لو جو نہ خدا کو نہ رسول کو ماننے والے کیمنس کو ہاں ان کے سربراہ کیا کر کے گئے اور کیسا کر کے گئے ان کے بعد علم نہیں تھا کیا تو مقصد یہ ہے کہ علم تمہیں انسان بناتا ہے علم الادھیان دین کا ہر آدمی کو علم اتنا ضرور سیکھنا چاہیے ہمارے والوں نے عام معافی کا اعلان کیا علم الادھیان کی بلکتی نا ہمارے والوں نے عام معافی کا اعلان کیا دیکھو نا جب خانہ کعبہ فتح ہوا اور آپ یہ دیکھو نا آپ نے جب بید المقدس فتح کیا تو آپ نے کیا کہا تھا ماں پر حضرت علم فاروق میں تو کسی بچے عورت کو نہ چھڑا جائے کسی صحیب کو نہ چھڑا جائے جانوروں کو نہ تکلیف ہو جائے نہ تکلیف ہو جائے املاک کو نہ نقصال ہو جائے سبحانہ جبکہ دوسروں نے گردلوں کی منار بنائے یہ علم الادھیان کی برکتی مقصد یہ ہے کہ دین تمہیں انسان مناتا ہے حکمران کتنے بڑے بڑے آئے گاندھی اپنی تقریر میں کہتا ہے ہندوستان میں ہندووں سے خطاب کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں رام اور کرشنا کی مثال دوں تو یہ غلط ہوگی اب وہ کون ہیں ان کے اتار ہیں کہتا ہے کہ اگر حکومت کرنے میں کسی کی مثال دے سکتا ہوں تو وہ مار رہے ہیں اب وہ تو کافر ہے دوسروں میں مسلمان ہوگا لیکن کردار کا کمال وہ تھا حکومت کرنے میں کہ کافر مبتعرف کرنے مجبور ہوگا یہ علم الادھیان کا کمال ہے دین کی سمجھ کا کمال تھا یہ حضرت عمر نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑا آج جو یورپ نے قانون بنائے ہیں آج جو عمری کا قانون بنا رہا ہے اخلاق کے وہ سارے دین اسلام کے نکلے میں کسی اور کے نہیں ہیں سب دین کے کانون ہیں وہ جو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں وہ ہمارا ہی دین کا ہے اور ہم اس سے آ رہی ہو گئے اور ہم ان کے کافروں والی باتیں کرتے ہیں جو حق کا انکار کرے ہیں اب وہی بات ہے کہ کافر حقیقی اور کافر غیر حقیقی کافر حقیقی تو وہ مسلمان ہیں جو مسلمان ہو کر حق سے انکاری ہو حق کی تقذیب کرے اپنے پیشوںوں پر کیچھوڑ اٹھا لے اپنے پیشوںوں کے توہین کرے آج تو موزید اپنی تعلیم سے نہیں ہے ان کی نظبت سے ہے وہ جن کے پاک کھانا نہیں تھا انہی کی نظبت سے آتے ہیں تو دسرخان لگ رہے ہیں تو یہ سوچو خود نہ کھایا ہمیں کھانے کو دیا اور دسرخان لگا دیا ہمارے آج انہی کے دو اصل سے ہمارے دسرخان لگ رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں تو بات یہی سمجھنے والی بات ہے اصل تو ہماری تعلیم ہمیں گمراہ تو کر سکتی ہے ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی اگر ہمیں ہدایت پانا ہے تو انہی کی طرح دیکھنا پڑے گا کوئی ہمارے پہ تعلیمی سے علم نہیں ہے ہمارا جو ہمیں ہدایت دے دے اور اگر علمی ہدایت دیتا تو پہلے شیطان کو دیتا ان کے آقا کو کیوں؟ ہمیں علم دیا گیا مگر نزبت کے ساتھ کہ دیکھو لو نزبت تمہاری پہلے ان نزبتوں کو دیکھنا ہاں کہ انعامی آفتاؤں کو دیکھنا پہلے یہ نزبت ہے تمہاری انہی کے راستے پہ چلنا انہی کے ذریعے تمہیں انعام ملے گا اور مزے کی بات یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو مر گئے ابہ وہ مر گئے صرف وہ ظاہر ہو یا بات ہی نہ ہو وہ فیض پہ ان کا جقصہ ہے وہ پوشیدہ ہیں مگر فیض جاری ہے وہ مرے نہیں ہیں سر میں گئے پوشیدہ ہوئے ہم سے ان کا فیض جاری ہے وہ ساری ہے جہرہ ہوں وہ جب موجود تھے وہ جہر تھے تو بلکہ پوشیدہ کا فیض جہر سے زیادہ ہو جاتا ہے محسوس کرنے والی بات ہے احساس کرنے والی بات ہے تم کہتے ہو ڈاکٹر کو میرے درد ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر کہے دکھا کانا ہو سا ہے درد درد نظر تو کجھ نہیں آرہا تو بے دوا کیوں تو بے جب نظر آیا ہے جب ہی تو دوں گا دوا اب تیرے کہنے پہ کیسے درد ہو رہا ہے اب دکھا سکتا ہے درد نہیں دکھا سکتا درد اب خالی چیک چک کہ مر جائے میرے درد ہو رہا ہے میرے درد ہو رہا ڈاکٹر کو کہے گا دکھا دیکھ تو نہیں رہا کہیں بھی طرح تو پتہ ہے نا تجھے درد ہو رہا ہے لیکن نا تجھے دکھ رہا ہے نا ڈاکٹر کو دکھ رہا ہے پوشیدہ ہے مگر موجود ہے اور تجھے اپنا احساس بھی دل آرہا کہ دیکھوں تو جو سمجھتے ہیں ان کو احساس بھی دل آتے ہیں کہ ہمیں اور جو نہیں سمجھتے ہیں ان کو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کو سامنے بھی ہوتا نہیں ہوتے ابو جہل بھی تو تھا ابو لہب بھی تو تھا سامنے ہی تھا نا تو بات صرف اتنی سے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور وہ قوم برباد ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے گمراہ ہو جاتی ہے جو اپنے پیشفاؤں کو اپنے اصلاف کو چھوڑ دیتی ہے اور تمہارے پیشفاؤں تمہارے اصلاف تو وہ ہیں جو حق کا مدار تھے جن کے کسی کام میں جن کے کسی معاملے میں کافر ان کے دشمن نقص نہیں نکا سکے ان کا وہ تھے تم ان کو بھول لیں تم سو تو کافر اچھے ہیں جو آئین اسٹائن کو انگل کو یاد رکھتے ہیں جن کی پوری زندگی نقص تھی ناقص تھی سمجھو پہلے کہ ہم کر کیا رہے ہیں کیا کیا رہے ہیں تمہارا معاشرتی علوم تمہیں اس وقت تک فائدہ نہیں کر سکتا جب تک تمہیں علم و رضیحان نہ ہو اور یہ بڑی غلطی مسلمانوں میں ایک رہی کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ورنہ جو اہلِ بیت اور آلِ رسول کا طریقہ تھا آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو یونیورسٹی ہوتی تھی جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاس تعلیمین ماتے تھے اور آپ سے علم سیکھتے تھے اب کمال بات ہے تینوں علم کی بات کرنا ہوں میں بے شمار لوگ آپ نے بنائے مگر تین آدمیوں کی بات کروں گا میں خالی ٹب میں اور علمِ ارضیات میں جابر بن حیان آپ کا شاگرت تھا پوری ایلوپیتی کی بیست عذاب ہے فادر آف کمیسٹری فادر آف کمیسٹری کہا جاتا ہے آپ کے شاگرت کو کس کے امام جعفر صادق اچھا جب آپ نے فقہ بنایا تھا امام آزم کو دیکھ لو فقہ میں آپ کو شاگرت کو دیکھو تو امام آزم کو دیکھ لو کوئی بدل ہے فقہ میں ان کا کوئی بدل نہیں ہے ایک فقیر کو دیکھنا ہو تو بیلود دانا کو دیکھ لو یہ ایک ایک آدمی خالی سامنے ہمارے بے شمار بنایا آپ نے یہ ایک مدرسے کا کمال تھا ہاں آج وہ مدرسے کہاں گئے تو یہ ایک پلانی ہی تھی اللہ کے رسول کے دشمنوں کی اللہ سے کسی کو دشمن ہی نہیں ہے لیکن دشمن ہی ہیں تو ان کے حبیب سے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جس کی طب ہوتی ہے نا اس کا قانون ہوتا ہے اور جس کا قانون ہوتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے یہ کلیہ ہے ایک تو انہوں نے مدرسے سے پہلے ٹیپ نکالی یعنی یہ اسری علم کو فارغ کیا اب انہوں نے ایک جب ستون گرایا تو اب ایک ستون باگی رہ گیا پھر کچھ عرصے میں انہوں نے سلوک کو سوفیہ کو علمہ سے علق کر دیا مدرسے سے سلوک کو باہر نکال دیا علم روحانیت کو فارغ کر دیا کیونکہ سوفی اور عالم دونوں علم الادیان کا ظاہر اور باطن ہیں ایک علم الادیان کے ظاہر پر ہے اور ایک علم الادیان کے باطن پر ہے تو جب کوئی طالب علم وہاں آتا تھا تو دونوں سے مستفید ہو جاتا تھا کہ اس کا باطن بھی صدر جاتا تھا اس کا حال ظاہر بھی درست ہو جاتا تھا تو انہوں نے کہا ان دونوں کو الگ الگ کرو پہلے اب بعد میں جس سے تیب الگ کر دی تو سمجھ لو مدرسے سے حکومت چھین لیں اب جب ظاہر اور باطن کے علم لکھنے والوں کو دونوں کو الگ الگ کر دیا اور آمنے سامنے کھڑا کر دیا تو علم الادیان سے برکت نکل گئی اور روحانیت نکل گئی اور ظاہر رہ گیا اب ظاہر کا نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے لوگ کو اندر ڈال دیا اس میں اپنی مرضی سے اور پھر اس میں سے کچھ خرید لی ہے جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو علم الادیان شکا کر فتنے کے طور پر کھڑا کر دیا فتنے کے طور پر کھڑا کر دیا دین اسلام میں فتنہ ڈال دیا اب دین اسلام میں گروہ بننا شروع ہو گا صوفیہ گروہ الگ ہو گیا علمہ کا گروہ الگ ہو گیا طبیبوں کا گروہ الگ ہو گیا جس سے مسلمان ٹوٹ گئے بکھر گئے آج کیا نتیجہ ہے آج نتیجہ یہ ہے کہ صوفی مولوی کا نہیں مولوی صوفی کا نہیں دونے دوسرے کے دشمن اچھا انہوں نے کہا اسلام کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صوفیوں کے پیچھے تو جب صوفیوں کے پیچھے ہے تو ان کو صوفیوں کے پیچھے لگا رہے ہیں دو ان کو علمہ کا دشمن کر دو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خانقائی نظام میں صوفیہ الگ ہو گئے ان کے پیروہ الگ ہو گئے وہ صوفیوں کو اچھا ماننے لگے زیادہ ماننے لگے بڑا ماننے لگے علمہ کے مخالف ہو گئے علمہ ان کے دشمن ہو گئے لہذا قوم بڑھ گئی پہلے قوم ایک تھی اب پھر بڑھ گئی یعنی کہ اس حال میں جس حال میں کوئی سعداد کا نام نہیں لے سکتا تھا اس حال میں ان لوگوں نے وہ لوگ بنائے اس وقت میں اور جب وہ کھلے ازادی جی تو کوئی بھی نہیں رہا باقی آج کیا ہوا سب کو الگ الگ کر دیا آج ہمارے مفلوق الحالی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم انیسویں صدی میں بیٹھے ہیں وہ چودویں صدی پندرویں صدی میں بیٹھے ہیں آج ہم پندرویں صدی میں بیٹھے ہیں لیکن نصاب ہم بارویں صدی کا پڑھ رہے ہیں گیارویں صدی کا پڑھ رہے ہیں پڑھو فقہ تو پیچھے سے ہی آ رہا ہے نا چودو سال سے آ رہا ہے وہ چودو سال کے فکر کو پڑھو لیکن جس زمانے میں تم جی رہے ہو زمانے میں بھی دیکھو کیا ہے یہ مجدد کیوں آتا ہے مجدد کا کام کیا ہوتا ہے مجدد کا کام ہوتا ہے اثر کے وقت میں جس زمانے میں وہ ہو اس زمانے کے علوم پر تسر رکھتا ہو اور اس زمانے کو دین میں ڈھال لیں اس علوم کو یعنی کہ اس کو پھر دین کے لئے استعمال کر لیں اور اسی علم سے جو دین کے مخالف آیا تھا دین کی ترویش شروع کر دیں یہ مجدد کی تاریخ ہے اب پہلے آتا تھا اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا اب آتا ہے لوگوں کا بنایا ہوا مجدد اب لوگ بناتے تھے مجدد وہ بنانے کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مجدد کھڑا کر دوں کہ جو اصل مجدد ہو چھپ جائے سمجھ لیا ہے نا کہ بھئی کیوں پہلے انہوں نے تمہارے دین کو سمجھائے کہ اس کو توڑا کیسے جائے گا اس دین کو پیروکاروں کو کافر نہیں توڑ سکتے تھے کیونکہ اس لئے نہیں توڑ سکتے تھے ان کو اس لئے شکر نہیں دے سکتے کہ یہ مرنے کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو کب مرنے کو اچھا سمجھتی ہو نا اس سے سب ڈرتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں مرنے کو اچھا سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اشادت ہوگی اللہ راضی ہوگا رسول اللہ راضی ہوں گے تو یہ دین پر دلڑ مرتے ہیں کیا دین پر عمل نہ کریں انہوں نے یہ ہو گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا کبھی بھی ان کو ہم نہیں ہرا سکتے شکل دے سکتے ہیں اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو آپس میں ہی لڑاؤ یہ ایک دوسرے کو مارے اور کمزور ہوں لہذا ہم میں گروہ بنا دیئے آج اس کا ندیہ وہ ہی ہے ہم بہت رہے ہیں ہم لوگ گروہ میں تقسیم ہو گئے جبکہ گروہ کی ضرورت نہیں تھی ہمارے آقا نے فرما دیا اہل سنت والیماد کہ میں اور میرے صحابہ اہل سنت والیماد ہیں جو ہوگا وہ کامیاب ہے تو پھر جبکہ گروہ کی ضرورت نہیں تھی نا ہمیں تو لیکن آج گروہ بن گئے ہم جس کا ندیہ یہ ہوا کہ یہ سادش سے بنے اور وہی بات آگئی کہ اللہ اور اس کا رسول سے زیادہ تمہیں حق دے رہے ہیں کافر تو جب وہ تمہیں کافر حق دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ تمہارے دوست سے کیا جو تمہارا دوست تھا اس نے جتنا تمہارے لئے مناسس مجھے اتنا حق دے دیا مزے کی بات یہ تمام عدیان میں قانون وراثت دین میں خالی اور اس نے چکائی سب کو کہ وراثت کیا ہوتی ہے تو یہ تو اتنا کریم ہے تو جو تمہیں اس سے زیادہ حق دینے کی بات کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے دوست نہیں ہے وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور تمہیں تمہارے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اب تم دنیا کی زندگی دیکھ لو تھوڑی سی مراد کی یا اپنا آخر دیکھ لو تمہارا کیا ہونے والا ہے یا پھر اس بات پر یقین کر لو کہ آخر کچھ نہیں ہونا اس بات پر بھی یقین نہیں کرتے تم کہ آخر میں کچھ نہیں ہوگا تمہیں یہ بھی پتا کہ جنت بھی ملے گی تو فراہن جیسے زندگی گزار کے جنت تو نہیں ملنی کارون جیسے خزانے اکھٹا کر کے تو جنت نہیں ملنی جنت تو جب ہی ملے گی جو عثمان جیسے خزانے اکھٹا کرو اور اگر صدیق جیسے زندگی گزارو تو بات یہی ہے کہ جب ہمارے اصلاف نے ہمیں جتنے حق بتا دیئے وہ ہمارے لئے بس کافی ہیں اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہیں کیونکہ ہمارے لئے وہ ہی ہدایت ہیں اور وہ ہی صحیح دا راستہ ہے تو ہمیں اس بات پر بکل کائم ہو جانا چاہیے ہماری ماں بہنوں کو بھی بیٹیوں کو بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی میڈیا میں وہ چیزیں جو پیشکوں کو پڑھیں ان سے چناب کریں اس میں جو میڈیا آ رہا ہے ابھی ایسی قیچن میں ہماری کوئی تھی میٹی اس میں انہوں نے شوشن زیز آپ نے بتایا خوادر بچیوں کی تربیوں تو وہ تمام دیکھ سے بی بی حمد سلام نے لیا حضرت عبداللہ فاطمہ بھی عبداللہ یہ سب رکار کی بے نظر بھٹو اور یہ بیٹی سیدھی اور وہ بجنسوں اس ٹیپ کے وہ ڈالتی ہیں اتنی بڑی بدقسمتی ہی ہی ہماری کہ ہم ان کو بھولے ہیں ہاں یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے اور ہماری حکومت کی بدقسمتی بھی ہے اور بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شعبے آپ کے بگ گئے ہیں ہاں یہ آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں ہاں یہ آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں اور سب سے زیادہ ایک بات بتا دوں آج کل یہود و نصارہ کے جو بچے ہیں ان کے نیجائز اولاد جو ہے وہ قادیانی ان کے ہاتھ میں ہماری ایجوکیشن ہاں کیوں کہ بات یہی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ فطلہ کون پیدا کر سکتا ہے اور ان کو گمراہ کون کر سکتا ہے تو انہوں نے ان کی ہاتھ میں دے دیا ہمارے ہاتھ میں نعرے ہم پیچھیں تم آگے ہو کیوں کہ تم اسی علاقے کے ہو اسی خطے کے ہو بھائی کے رہنے والے ہو آگے دیکھو انجیوز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ فنڈ ملا ہے تعلیم کے لیے ایجوکیشن کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے انجیوز کو فنڈ دیا جا رہا ہے اور انجیوز ساری کی ساری قادیانیوں کے ساتھ ہیں جگڑا ختم ہوگی آپ کہاں ہو مقصد یہ ہے کہ یہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ آپ کی کمی ہیں یہ آپ کی کمی ہیں گرفت آپ نے کمزور کی گرفت آپ کی کمزور ہے نہیں بولنے کی بات نہیں جو قادیانی کوئی بولنا ہے کام کر رہا ہے تم بولتے ہو کام نہیں کرتے آپ یہ دیکھو نا ہم انگلیش میڈیم سکول میں اپنے انٹیلی جینز بچے کو ڈالتے ہیں بلکل جو بلکل بہت تیز ترار ہو بہت ذہین ہو بہت اچھا پڑتا ہو ہم اس کو ڈالیں گے انگلیش میڈیم میں ایجوکیٹر میں ڈالیں اس میں ڈالیں اس میں ڈالیں اور جو ہمارا سب سے ناکز بچے ہوگا جس کو ہم یہ دیکھیں یہ کچھ نہیں کر سکتا اس کو مزرس میں ڈالیں اس کو اس کو مول بھی بھگتے ہیں آپ یہ ہمار اپنے اندھر ہیں ہاں ایک بڑی بات ہے ایک بزرگ کی ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس سے کہلنے کہ حضرت مجھے مرید کرنا ہے آپ نہیں کہا اچھا بھئی آپ نے اس کو مرید کر لیا اب اس نے کہا حضرت کچھ نصیت کریں اس نے کہا ایک ہی نصیت کرتا ہوں کرتا ہوں پہلے اس پہ عمل کر اور پھر بعد میں اور دیکھیں گے انگازر اچھی کہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اگر اپنے برابر نہ جاننا تو اپنے سے کم بھی نہ جاننا اب اس نے کہا حضرت یہ کیسی نصیت بھئی اللہ کو اپنے سے کم کون جانتا ہے آپ نے فرمایا نہیں سمجھو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کوئی بات نہیں اس نے کہا اچھا ابو چونکہ دوسرے علاقے سے آیا ہوا تھا تو سہرہ میں ٹھہرا ہوا تھا تو وہ چلا گیا واپس اب وہ سوچتا رہا کہ یہ کیا بات ہے اب وہ شام کو کھانے کیلئے بیٹھا تو اس نے مرگی منگائی دال مگائی سبزی مگائی سب کچھ مگائیا بیٹھا ہوا تھا مگا کہ اتنے میں ایک فقیر آ گیا کہلنے کہ بابا بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کچھ کھلا تو اس نے کہا اچھا اس نے دیکھا اس نے دال اس کے آگے کر دی اور روٹی لگ دی اس نے کھا لیا اس نے بھی کھانا مانا کھا لیا جب وہ آپ سے ملنے آیا صبح کو واپس آپ کی نشست میں آیا تو آپ نے فرمایا ہم نے تجھے نصیت کری مگر تو انہیں عمل نہیں کیا انہیں کہا ہم نے تجھ سے کہا تھا نا کہ اللہ کو اگر اپنے برابر نہ سمجھے تو اپنے سے کم تر بھی نہ سمجھی ہو اس نے کہا حضرت میں نے ایسا کیا کام کرا آپ نے کل ایک فقیر آیا اس نے تجھے اللہ کے نام پر تجھ سے کچھ مانگا اس نے کہا ہاں وہ مجھ سے کھانا مانگا تھا تو آپ نے فرمایا تجھے اس کو کیا دیا پھر پاک کیا کیا تھا اس نے کہا مرگی بھی تھی یہ سبزی بھی تھی دال بھی تھی تو میں نے فو دال دے دی تھی تو اس نے کہا پھر اس کا مدلہ تجھے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا جو کم ترین چیز تھی تنہوں اٹھا کے وہ اس کو دے دی اس کے لئے ایسے ہم اپنا کم ترین بچہ مدلسک ایسے ہم اپنا کم ترین بچہ اللہ کے راتے میں دے دیتے ہیں تو جب ہماری سوچ یہ ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اب چونکہ آپ کی تو نظر میں وہ بچہ کم ترین تھا اب وہ بڑا ہوگا تمہیں جب دین بتا کر کہیں گے چل میں پاگل تھا یہ تو پہلے سوئی یہ تو چھوٹوں سے پاگل تھا یہ ہمیں سکھا رہا ہمارے کے دین آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ نفسیاتی ہوگیا ہے بچہ رہے کی مہنود بھی زائے اس کی مہنود بھی زائے اب جو بچہ ایڈیوکیٹر پڑھا رہا تھا وہ کہتا اب بھائی اس کو سوال لو یہ کیا تمہیں بابا ہماری پیچھے لگا دیا دو بھائی ہمیں اور ہو رہا ہے بھی یہ ریالی ہو رہا ہے یہ یہی تو کہہ رہا ہوں میں تو بات یہ یہ کہ ہم نے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے وہ ایڈیوکیٹر یہ بھی کہہ نا کہ دو اور دو پانچ ہوتے یہ کہے گا کیسے ہاں اب یہ جو ہیں آپ یہ دیکھو نا ہم اسکول میں بچے کو داخلہ کرانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گرانڈ دیں جی آپ کتی دیں گے گرانڈ ٹھیک ہے اور مدرسے میں بچے کے لئے آتے ہیں وہ کہیں گے بھائی کوئی مدرسے کے لئے چندہ دے دو وہ بھی نہیں دے دیں تو کہتے ہیں لو ایک تو بچہ بھی لائے رہا چندہ بھی دیں سوچ تکی خراب ہوگی مسلمانوں پہ ہے یہ بات کہ یہ مدرسوں کو اور مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں وہ وہ گرانڈ دیتے ہیں جبکہ ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی کمائی کا تیسرا حصہ دوسرا حصہ پہلا حصہ اللہ کی راہ میں وہاں دیتے جا کے خود کہ یہ میری طرف سے تو مدرسوں میں خیرہ زکاة کی ضرورت نہیں رہے گی اور تو اور اس چندے کو بھی دینے کو احسان سمجھتے ہیں کم نے احسان دیا کی آئی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قوم کو تبہ کرنا ہو کلیہ ہے یہ یہ یورپ کا بھی یہی حل ہوا جس قوم کو تبہ کرنا ہو اس قوم کے دل میں اس کے پیشواؤں کی نفرت ڈال دو اور اس کے اکابر کی عزت ان کے دل سے نکال دو بس وہ قوم برباد ہو جائے گی خود ہی خود اس کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جس قوم کو حقیر بنانا ہو جس کو غلام بنانا ہو اس قوم کے ایڈوکیشن سسٹرم پر قبضہ کرلو وہ قوم آپ پر غلام ہو جائے گی آج آپ کو خرید میں غلام بنانی ضرورت نہیں ہے آج پوری پوری قوم میں غلام ہو جائیں گی آپ کی آپ ایڈوکیشن ان کی اپنے ہاتھ میں لے دیں بس اور اپنے طریقے سے ان کو تعلیم دیں وہ آپ کی غلام ہوں گے غلام تو آدمی سوچ اور نظریہ سے ہوتا ہے جب وہ اپنی سوچ اور اپنا نظریہ تم پر نافذ کر دیں گے تو فتح ہو گئی ان کی تو کیونکہ سوچ اور نظریہ جو ہوتا ہے سر کٹا لیتا ہے مگر ختم نہیں کرتا ہوتا تو آج کی جو دور کی جو سوچ ہے جو سمجھے وہ کافروں کی وہ سر کٹ رہنا نہیں ہے اپنا نظریہ مسلط کرنا وہ کہتے ہیں اپنا نظریہ مسلط کر دو وہ ہی اپنے گلے خود کٹ لیں گے ہمیں کہنے کی ضرورت میں نہیں پڑے گی تم کٹو گا آج وہ ہی ہے تمہیں شعور کے نام پر تعلیم کے نام پر گمرہ ہی دی جا رہی ہے اس کا حل کیا حل اس کا حل اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو اس کا حل اپنے مدرسوں میں اصری تعلیم لاؤ اور اپنے اندارسے اسلامی اندارس ہاں ہاں اپنے مدرسوں میں اپنے تعلیم لاؤ اصری تعلیم لاؤ دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ مدرس سلام مولوی بن کے نہ نکلے مولوی ہو انجینئر بن کے نکلے ڈاکٹر بن کے نکلے وکیل بن کے نکلے جج بن کے نکلے بیروکریٹس بن کے نکلے مولوی نہ ہو مگر مسلمان ہو صحیح دین کو سمجھتا ہوگا یہ دین یہ ہے بس اتنا ضرورت ہے ہمیں مدرسے کی مدرسے کو تو ہم اسکول نہ بھی لا سکتے ہیں بھئی کہہ رہاں نا میں بلکل لا سکتے ہیں اسکول والے لا رہے ہیں موڈرن اسکول والے پیسے کھیچنے کیلئے جو لا رہے ہیں لیکن اپنا تعلیمی نصاب ہو اسٹریکچر اپنا بناو طرز ورکس تیار کرو لیکن اسٹریکچر اپنا کرو بھگنی ہو نہیں سکتا کیوں بھگ چکے ہاں یہ بات تو وہ ہی آگئی نا بھگنے کی میں سٹریکل تو کر سکتی لیکن چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ دھیکائی گئی تو ایک بل بل نہیں ہے آبابیل نے ایک پرندے نے اپنے چوچوں پانی لے لیا اور وہ بجانے کے لئے چلی اس پانی کو ڈالنے کے لئے آگ دھیکھیں تو شیطان نے اسے پوچھا کہ وہ کمبہ تو یہ آگ پانی لے جا رہی ہے تو کیا تو نارے نمرود بجا جائے گی اس سے اس نے کہا بلکل نہیں بجا سکتی مجھے معلوم ہے لیکن میں اپنی صحیح کر رہا ہوں ہی کہ جب ابراہیم کے دوستوں کا ذکر ہوگا تو میرا نام ضرور آئے گا یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے سب کچھ لیکن جتنی صحیح ہم کر سکتے ہیں اتنی کریں لائن اپ ہو جائے آج ایک ہوگا وہ بات ہے نا کسی کی کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کاروہ بنتا گیا آج بھی حق پہ چلنے والوں کی کمی نہیں ہے وہ تو رحصہ ٹھونڈ رہے ہیں بس کوئی آگے قدم بڑھانے والا مل جائے تو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے سب کچھ ہائی جیک ہو چکا ہے سب پہ قبضہ ہو چکا ہے سب بھگ چکا ہے سب کچھ ہو گیا ہے لیکن ہمیں اپنی صحیح کی ضرورت ہے ہم کر سکتے ہیں ایک شخص تھا تو وہ روز شراب کھانے جاتا اور روز کوٹھے پہ جاتا لوگ اس کو بہت دورا سمجھتے ہیں کیونکہ دونوں ایب ایسے تھے کہ بہت دورا سمجھا جاتا اس کو کہ بہت دورا ہی ہے تو شخص کو یہ لوگ اس سے انتہائی نفرت کرتے تھے اب ہوا ایک دن کیا کہ اس کا بازار میں انتقال ہو گیا اب اس کے علاج بہر آزام بازار میں پڑی ہوئی تھا کوئی اس کو اٹھانے کیلئے تیار نہیں کہ یہ تو بہت برا تھا اتفاق سے بات یہ کہ اس علاقے کا ایک بادشاہ جو بھیز بدل کے گھومہ کرتا تھا بازاروں میں حالات کو معلوم کرنے کے لئے وہ نکلا ہوا تھا اور اس کا وزیر ساتھ تھا جب اس نے علاج دیکھی پڑی بازار میں لوگ اکھٹے تھے وہاں پر وہ آیا اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کیا ہو گیا اس کو اٹھا دیکھ انہوں نے علاج کو کہ یہ مسلمان نہیں تھا انہوں نے کہا یہ مسلمان تو تھا لیکن اس کی یہ فیل بہت خراب تھے میں کہا اچھا انہوں نے کہا چلو اس کی میت تو اٹھا اس کے گھر تو لے گئے چلو اس کی میت اٹھا اس کے گھر لے کر گئے اب اس کی بی بی تھی اس سے پوچھا کہ یہ شخص کیسا تھا بی بی سے اچھا تھا کوئی نہیں جانتا اس نے کہا یہ نہایت ہی شریف آدمی تھا اور نہایت ہی نیک آدمی تھا اب انہوں نے تو کچھ اور سنا تھا بازار میں تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ سنا ہے بازار میں کہ یہ ایسا کرتا تھا اس نے کوئی بگل کرتا تھا sucedہ مجھے پتہ ہے اس کا یہ روز جاتا تھا اور دو روپے لیں جاتا تھا یہ تین روپے کم آتا تھا ایک مجھے دیتا تھا اور دو لے خود لے جاتا تھا تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتا تھا یہ وہی عیب کرتا تھا جو بازار والے کہہ رہے ہیں انہیں کبھی شراب کو مو بھی نہیں لگایا یہ شراب کی بودل بازار سے خرید کے لاتا یہاں نالی میں بہت دیتا تھا تو میں اس سے پوچھتی کہ یہ تو کیا کر رہا ہے اپنے پیسے کیوں برباد کرتا ہے انہوں نے کہا شراب کی بودل میں اس لیے لائے ہوں تاکہ کم سے کم ایک آدمی یہ بودل پینے سے بچے گا تو اس نے کہا کوٹھے پہ تو کی جاتا ہے اس نے کہا کوٹھے پہ میں جاتا ہوں تواف کو ایک ریبہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ اپنی مزدوری تورک لیکن آج کسی وہ بلائی ہو نہیں تو میں یہ کر کے آتا ہوں تاکہ ایک آدمی کو کم از کم زنا سے روک لوں ون پرسنٹ پہ کام کر رہا تھا وہ یعنی نیکی کا تو میں کہتی کہ تمہارا یہ ظاہر ایسا ہے تم ظاہر ایسے حمل کرتے ہو لوگ تمہارے جنازے بھی نہیں آئیں گے تو یہ کہتا تھا میرے جنازے میں لوگ کیا بادشاہ بھی آئے گا تو بادشاہ نے کہا کہ بلکل میں بادشاہ ہوں اس کے جنازے میں شریک ہوں گا اور جاؤ اعلان کرنا دو کہ اس کے جنازے میں بادشاہ شریک ہو رہا ہے تو نیکی ضائع نہیں جاتی چاہے ذرا سی ہو دیکھو اندھیری الاد میں اگر ایک جگنو بھی چلتا ہے تو رہا مند نظر آتی ہے کہ چلنا تو ہمیں صحیح کی ضرورت ہے ذرا سی چھوٹی سی کوشش کی ضرورت ہے ہم کامیاب نہ ہو نہیں بلکل کرا دیا ہوگا ایک بات ہے یہ بلکل بات ہے دیکھیں ایک بات ہے جد و جہد کس کو کہتے ہو آپ یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو مجاہدہ سے مراد بار بار جہد بار بار جد و جہد کرو کیوں خدا کا راستہ آسان نہیں ہے اگر ہمیں ایک دفعہ کامیاب نہیں ہوئے ناکام ہوگا کوئی بات نہیں پھر دوبارہ کریں حضرت ابو بکر شبلی کا دور تھا ایک چور پکڑا گیا اور اس سے بڑے تنگ تھے لوگ بادشاہ نے کہا خلیفہ نے کہ اس کا سر کٹو جاؤ لے جاؤ تو سر کٹنے چوک پہ لائے رچ لگا وہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو پکڑا ہوا کیا آپ پوچھنے لگے ہیں بھئی کیا ہوا اس کو انہیں کہا سر کٹنا ہے یہ چور ہے آپ نے اس سے کہا کہ دیکھ تو چوری سے توبہ کر رہا ہے ارے اس نے کہا حضرت مجھے بچا لو میں توبہ کر لوں گا چوری سے آپ نے کہا اچھا بھئی 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 ٹھہر جاؤ اب وہ بادشاہ جو تھا آپ کا مریب تھا آپ اس کے پاس گئے آپ نے کہا اس نے کہا ٹھیک چھوڑ دیتے ہیں آپ زمانے دیتے ہو تو آپ نے زمانے لگے کو چھڑوا دیا وہ پھر چوریوں پکڑا گیا اب جب پھر ایک دفعہ دیکھا آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے جب پہنچے تو وہ ہی تھا آپ نے کیا ہوئے کہ لیے چھوڑیے گئی اور پھر پکڑا گیا ہی آپ پھر بادشاہ کے پاس گئے بھاگے بے آپ نے کہا چھوڑ دے اس کو میں زمانہ دے رہا ہوں اس کو پھر چھوڑوا دیا اور تیسری بار وہ بادشاہ کے گھر میں چھوڑی کر دے اور پکڑا گیا بادشاہ کے گھر میں چھوڑی کر دے اور پکڑا گیا بادشاہ نے کہا بھائی اس کا سر اتار دے یہی بات کیا آتی میں نہیں پھر چھوڑ جائے اس کا سر کلم کر دی آپ کو پتا چلا پھر پکڑا کہ آپ بھاگے میں گئے ماں پر واپس جب جا کے دیئے گا تو سر کٹ چکا تھا اس کا تو آپ نے اس کو سر کو اٹھایا اور چوما کیار کیا اس کو بادشاہ نے کہا حضرت چور تھا آپ اس کو اتنا وہ کر رہے ہیں آپ نے فرما ہے بات چوری کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اپنے کام کا مرد تھا اپنی گردن دے دی مگر کام نہیں چھوڑا ہاں اصل بات تو یہ ہی ہے ہاں جدو جہد اسی کا نام ہے کہ گردن چلیا بات جدو جہد کرتا رہے انشاءاللہ مایوزی نہیں ہے کہ اسلام میں تو غالب آنے ہی ہے دیکھو اسلام تو ابھی بھی غالب ہے اسلام تو ابھی بھی غالب ہے اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا اسلام ہمیشہ سے غالب اور ہمیشہ غالب لے گا مغلوب تو مسلمان ہوتے ہیں اسلام مغلوب نہیں ہوتا اگر اسلام مغلوب ہوئے تھا یرو والے کیوں کوئی ڈرتے ہو اسلام سے پوری کفار جو ہے کافرستان جو ڈرتا ہے وہ اسلام سے ڈرتا مسلمانوں سے نہیں ڈرتا لیکن وہ جو سب سے بڑا مخارف تھا خواب کو غالب جو حرم ہاں وہ مسلمان ہوں گے وہی کہنا نا تو یہ اسلام سے ڈرتا ہی ہے مسلمانوں سے نہیں ڈرتا ہے اسلام غالب ہے ہر غالب سے ڈرتا ہے آدمی ہم میں اصل میں عمل نہیں رہا وہ عمل اس لئے نہیں رہا مسلمانوں میں عمل اس لئے نہیں رہا یہ بگ گئے انہوں نے اپنے سعودہ کر رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد جو ہے نا وہ خوشحال رہے ہیں آئی سوچھے بات تو اب وہ خوشحال کئی سے رہے گی مال سے مال سے رہے گی اب جو مجھے مال دے وہ میرا دوست سے اب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے سو آدمی ہیں تو اس کو مال دو تھوڑا خرید لو تو ہم نے ایک کو خرید کے ایک سو ایک کو خرید لیا ایک سے ایک خاندانوں خرید لیا اب یہ ہماری بولیں گا جو ہم بولیں گے تو بات یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ تو دیتا ہے ہر ایک سانس دیتا ہے ہر ایک سانس دنیا کو یہی قافلہ سالار بہت ہے دنیا کو یہی قافلہ سالار بہت ہے تجھ پر تو آیاں کر دیئے اسرار فلک نے تجھ پر تو آیاں کر دیئے اسرار فلک نے عظمت میں رسالت تیری شہکار بہت ہے عظمت میں رسالت تیری شہکار بہت ہے